اسلام علیکم فائل کلاس کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ آج ہمارا سبق نمبر ہے جیسے ہتمند گزائیں ہیں ریڈنگ بک سے بیٹا پیج نمبر جو ہے وہ آپ کا 45 ہے ٹھیک ہے آپ اس کی ریڈنگ کریں گے اس میں ایک سٹوری ہے کہ دادی اما بچوں کو کیسے سبزیوں کے اور پھلوں کے فائدے ہوتا ہتی ہیں اور سے ہتمند گزاؤں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کونسی گزا میں کونسے بٹا امن اور کونسے فوائز ہمارے لیے چھپی ہیں بیٹا اس کی ریڈنگ آپ لوگ کریں ٹھیک ہے دین ہم پھر اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے پہلا سوال تھا بیٹا دادی اما نے بچوں کو گاجر کے بارے میں کیا بتایا دادی اما نے گاجر کے بارے بچوں کو یہ بتاتا ہے گاجر ایک مقویر مصفا و گزا ہے گزائیر کے اعتبار سے گاجر جو ہے وٹامن کا زبردست ذریعہ ہے گاجر میں پائے جانے والے مادنی اجزاء اکثر اس کی برونی سطح پر ہوتے ہیں اس لئے اس کو چھیلنا نہیں چاہیے یہ خون کو ساف کرتی ہے اور پورے جسم کی نشورما کرتی ہے ٹھیک ہے گاجر کا جو صرف نہ بچوں یہ صحت بخش ہے بڑوں کو بھی فائدہ اور آنکھوں کو توانائی بخشتا ہے جلد کو تازگی دیتا ہے گاجر دانتوں کو ساف کرتی ہے اور مچھوڑوں کو طاقت دیتی ہے یہ پہرے سوال کا جواب ہے دوسرا سوال ہے ہمارا چکندر کے فوائد لکھیں چکندر کے بہت سے طبی فوائد ہیں یاداش کو بہتر بنانا خون کو فاسد مواد سے پا کرنا چکنائی کو جسم سے دور بھگانا یہ دوسرے سوال کا جواب تھا تیسرا سوال ہے آلو کے بارے میں پانچ جملے لکھیں اس پہ پہ آجائیں آلو ہمارے ہاں کبھی چیپس اور کبھی سموسے کی لذت بنتے ہیں کبھی بوجیا کی شکل میں خوشبودار ذائقہ کا باعث بنتا ہے یہ بہت ساری ترکاریوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے کبھی آلو گوشت پکتا ہے تو کبھی آلو بینگن آلو گوبی بھی غرد اس سبزی کے بے شمار روپ ہوتے ہیں اگلا سوال ہے مٹر کی پھلی کیوں مفعید ہے سوال نمبر چار اس کا یہ انصر ہے مٹر کی پھلی میں گول گول دانے ہوتے ہیں یہ جسم میں مادنی ذرات کی کمی مٹر کھا کر پوری کی جا سکتی ہے یہ جسم میں فلاد اور نشاستے کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور خونٹ پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ آس آپ کو طاقت دینے بھی سب سے لا جواب دواہ اور غضاء ہے اگلا سوال ہے اچھی غضاء کے کیا کیا فائدے ہیں یہ آپ خود بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھی غضاء سے ہمیں کیا کیا حاصل ہوتا ہے اگلا ہے اچھی غضاء میں کون کونسی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو اچھی غضاء سے جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ ہیں اچھی غضاء میں دودھ ہے انڈا ہے پھل ہے یہ روز مرہ کے خورا کا حصہ ہونے چاہیئے دودھ میں کیلشیم ہوتے ہیں دودھ پینے والے بچے لمبے اور صحت مند ہوتے ہیں انڈے کی کیا خصوصیات ہیں انڈے کا شمار جو ہے یہ بہترین غضاء میں ہوتا ہے اور غضائی اعتبار سے دودھ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے انڈے کے استعمال سے دماغ اور آنکھوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور انڈا بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے انڈے میں پروٹین فاس فورس اور کیلشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے یہ سوالوں کے جواب جو آپ نے اپنی نوٹ بک پر رائٹ کرنے ہیں جو اگلا سوال ہے وہ ہمارے بک پر ہے وہ ہم بعد میں کریں گے یہ الفاظ کے معنی اور یہ جملے بغیرہ آگے دیئے دیکھیں کون تھی سبزی کھانا سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قدو شریف آگے سوال ہے گندم سے تیار کی جانے والی کوئی سے چار غضاؤں کے نام لکھیں تو گندم سے کون کوئی چیزیں تیار ہوتی ہیں دلیا گندم کاٹا اور جو بغیرہ گنڈی گزا سے کون کون سے بیماریاں پھیلتی ہیں گنڈی گزا سے حیزہ بخار ملیریا اور ڈینگی بغیرہ گرمی کے موسم میں کون کون سے پھل پیدا ہوتے ہیں آم تربوت فربوزہ آڑو بغیرہ گرمی کے موسم میں پیدا ہونے والی سبزیاں کون سی ہوتی ہیں کریلا بھنڈی توری قدو بغیرہ زمین کے نیچے ہونے والی چند سبزیوں کے نام لکھیں اس سبق میں اس کے علاوہ شلجم حالو گاجر مولی وغیرہ اسم ضمیر کی اقسام اسم ضمیر ضمیر حاضر جو شخص آپ کے سامنے موجود ہو اس کے لئے ہم جو ضمیر استعمال کرتے ہیں اسم ضمیر حاضر کہتے ہیں جیسے تو تم آپ تمہارا تمہارے تمہیں یہ سب ضمیر حاضر ہیں اس کے ہم جملے بنائیں گے تمہارا کیا حال ہے تمہارے ابو کی صحت کیسی ہے آپ کا کیا نام ہے تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں یہ سب چیزیں اور ضمیر غائب ہوتی ہے جی شخص کا ذکر ہو رہا ہے وہ وہاں موجود نہ ہو تو اس کے لئے ہم جو ضمیر بٹا استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر غائب ہوتی ہے جیسے وہ اسے انہیں یہ غائب وغیرہ اگر انہیں کہا کہ مندر جزر جملوں میں غائب کی ضمیر پر دائرہ لگائیں اور اس کی جگہ آپ اسم لکھ کر اس کو دوبارہ لکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں نرس اس کی دیکھ بھال کرنے کو تیار تھی تو ہم لکھیں گے نرس اس کی جگہ ہم کسی کا نام لکھیں دیں کہ نرس حادیہ کی دیکھ بھال کرنے کو تیار ہے استانی صاحبہ اس سے بے حد پسند کرتی ہیں تو اس سے یہ اسم ضمیر غائب ہے اس کے لئے ہم نام لکھیں گے استانی صاحبہ علیہ کو بے حد پسند کرتی ہیں ضمیر موصول کیا ہوتی ہے وہ ضمیر جو اپنے پورے جملے کی نمائندگیر وضاحت کر رہے یعنی جب تک اس کے ساتھ پورا واقعہ لکھا رہے اس کے اپنا کوئی معنی نہ ہو جیسے کہ یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ وہی سپاہی ہے جس نے مجھے بچایا تھا یہ کہانی وہی ہے جو میری امی نے لکھی تھی یہ وہ شخص کہاں ہے جس کے ملازم نے چوری کی ہے جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یہی وہ شخص ہے جسے پولیس ڈھونڈ رہی ہے اس میں جو جسے جین جین ہیں جینوں یہ سارے ضمیر محصولہ ہیں سوال نمبر آگے آٹھ ہے ہمارا کہ مندلہ زیادہ جملے ضمیر محصولہ کی مدلہ سے مکمل کرنے ہیں شاہی کیلہ لاہور کے ایک ایسا تاریخی کیلہ ہے جسے یہ سا محصول ہے اکبر بادشاہ نے بنوائے تھا اس کتاب کا نام جس کا تم ذکر کر رہے ہو یہی وہ لڑکا ہے جس نے مجھے دھمکی دی تھی جس جائے گا وہ کیا ہے جسے تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو دل ایک ایسا اہم عضو ہے جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے جو چوری کرتا ہے سزا پاتا ہے جس نے جرم کیا اسے سزا ملنی چاہیے قائد عاظم وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے پاکستان بنایا جس کا کام اسی کو ساجے جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے جو جوڑا تمہیں پسند آئے خرید لینا جو الزام تم لگا رہی ہو وہ سرسر چھوٹ ہے علی نے عمر کو چھتری دی تھی جو اس نے گم کر دی تم فکر نہ کرو جس سے آنا ہوگا وہ آ جائے گا بیٹی بیٹا ہمارا سبق سہنمند گزائیں کی ریڈنگ بک سے ایسے سائز آپ نے دیکھ یہاں سے سول کر لینا ہے انشاءاللہ نیکس ہم اس کی ورک بک کا کام کریں گے تینکیو